موسیقی وہاں بیچ میں کھڑا ہو اور اس نے ان سے کہا کہ سپت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا پتی کرنا جان بچانا یا حلا کرنا مگر وہ چپ رہ گئے اور اس نے ان پر غصے سے نظر دوڑا کر اور ان کی سنگ دلی کے سبب کمغین ہو کر اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ بحال ہو گیا تب فریسی باہر جا کر فیلفور حیردیوں کے ساتھ اس کے خلاف مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح اسے حلا کریں پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو سپت کے دن ایک اور معاملہ اٹھ کڑا ہوا جب یسو عبادت خانے میں پھر داخل ہوا تو اسے ایک آدمی ملا جس کا ہاتھ سکا ہوا تھا چنانچہ یہ سوال اٹھا کہ کیا یسو سپت کے دن اس آدمی کو اچھا کرتا ہے یا نہیں اگر کرتا تو فریسیوں کو اس پر الزام لگانے کا موقع مل جاتا مگر یہ ان کی خام خیالی تھی ذرا ان کے ریاکاری اور بدت دیکھئے وہ خود تو اس آدمی کی مدد کیلئے کچھ نہیں کر سکتے تھے اور اگر کوئی دوسرا کچھ کرنا چاہتا تو برا مانتے تھے وہ کوئی بہانہ چاہتے تھے کہ زندگی کے خداوند پر الزام لگائیں اگر وہ سبت کے دن شفا دیتا تو بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑتے خداوند نے اس آدمی سے کہا بیچ میں کھڑا ہو ہر طرف سے آنکھیں اس پر لگی ہوئی تھیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر خداوند نے فریسیوں سے کہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا جان بچانا یا قتل کرنا اس سوال نے فریسیوں کی شرارت کا بھانڈا پھوڑ دیا وہ سوچ رہے تھے کہ سبت کے دن شفا کا موجزہ کرنا اس شخص کے لیے روا نہیں جبکہ سبت کے دن اس کے قتل کا منصوبہ بنانا ہمارے لیے روا اور چائز ہے تاجب کیسا کہ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا وہ گھبرا گئے اور کچھ کہنا سکے لمحہ مھر کے توقف کے بعد نجات دہندہ نے اس آدمی کو حکم دیا اپنا ہاتھ پڑا جیسے ہی اس نے ہاتھ پڑایا اس کی پوری قوت عود کر آئی گوشت بھر کر معمول کے سائز کا ہو گیا اس کی جوریاں غائب ہو گئی یہ بات فریسیوں کو برداشت سے باہر تھی وہ باہر نکل گئے اور جا کر حیرودیوں سے رابطہ کیا جو کہ ان کے روایتی دشمن تھے اور ان سے مشورہ کرنے لگے کہ اسے یعنی یسو کو کس طرح حالا کرے ابھی سبت کا ہی دن تھا حیرودیس نے یوہنہ ببتسمہ دینے والے کو مروا دیا تھا چاہدہ اس کے ساتھی یسو کو مار ڈاننے میں بھی اسی طرح کامیاب رہے تم سے کم فریسیوں کو یہی امید تھی ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقا 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 موسیقی